اوام کو بجلے بلوں پر کوئی ریلیف نہیں ملے گا آئی ایم ایف نے پاکستان کا ریلیف پلان مسترد کر دیا وزارت خزانہ آئی ایم ایف سے دوبارہ ریلیف پلان شیئر کرے گی آئی ایم ایف سے بلوں کے چار ماہ وصول کرنے کے درخواست ادھر پاور ڈویجن کے حکام کا کہنا ہے بجلے کے بلوں میں کمی کا کوئی آپشن زیر غور نہیں سارفین کو مہانہ ایجسمنٹ یا سماحی ایجسمنٹ میں ریلیف دیا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تیشودہ سبسیڈی سے باہر نہیں جا سکتے حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ بجلی نادہ ہندگان کے خلاف فوری کارروائی شروع کرنے کی ہدایت بھی جاری نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں بجلی چوروں اور نادہ ہندگان کے خلاف کارروائی میں کوئی ریائت نہ بڑھ دی جائے حکومت گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے ہر ممکن اخدامات کرے گی نگران وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی کے شعبے کا جائزہ اجلاس انوار الحق کاکڑ سے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کے بھی ملاقات وزیراعظم کی ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت بجلی کے بھاری بھار کم بلوں کے خلاف مظاہرے نہ رکھے میاں والی میں تاجنوں کی شٹر ڈاؤن ہرٹال چھوٹی بڑی مارکیٹے بند دکانوں کو تالے لگا دئیے داؤد خیل وہاں موچ اور گردن اواب میں بھی کاروباری مراکز بند رہے تاجنوں نے بھاری بلوں کو مسترد کر دیا حکومت سے تمام ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ پشاور میں بھی شہریوں کو مہنگائی اور بجلی کے خلاف شدید احتجاج رنگ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ایشیا کپ کے میچ سے بارش سے متاثر کولومبو میں ہمن ٹوٹا منتقل میچز کی منتقلی کا بقاعدہ اعلان ایشین کرکٹ کاؤنسل کرے گی پاکستان اور بھارت کا سوپر فور کا میچ دس ستمبر کو کولومبو میں شیڈیول ہے بارش کی پیش گوئی کی وجہ سے کولومبو میں میچ متاثر ہونے کا خدشہ ورنر ہاؤس میں ایشیا کپ میں شریک ٹیموں کے ازاد میں اشائیہ پاکستان، بنگلہ دیش، سرلنکا اور افخانستان کے کھیلاریوں کی شرکت بی سی سی آئی صدر راجر بنی اور نائب صدر راجیب شکلہ خصوصی دعوت پر شریک ہوئے بی سی سی آئی عدداروں کی پاکستانی کھیلاریوں سے بھی ملاقات شادہ افخان، شاہین افریدی اور امام الحق کے راجیب شکلہ سے خوشگوار گفتگو بنگلہ دیش کے ہائی کمیشنر نے بھی اشائیہ کو رونک بخشی بی سی سی آئی کے صدر راجر بنی اور زکاہ شرف نے اشائیہ سے خطاب کیا قومی ویمن ٹیم کا جنوبی افریقہ خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں وائٹ واش پاکستان نے سیریز تین صفر سے جیت لی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں تیسرے اور آخری میچ میں جنوبی افریقہ شریف اور شہباز شریف کی محنور شیمہ کو مبارک بات پاکستان کا نام روشن کرنے پر طالبہ کو لیپ ٹاپ کا توفہ دیا نوبی شریف کہتے ہیں محنور شیمہ پاکستان کی بیٹی اور پاکستانی عوام کا فغر ہے ان کا کرنامہ پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کی حوالے سے سنگے میل ثابت ہوگا انتخابہ سے متعلق فیصلہ آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہیے صدر مملکت عارف علوی کی نگران وزیر قانون احمد عرفان اسلم سے ملاقات میں گفتگو ملاقات کے دوران الیکشن سے متعلق کئی امور پر توادل ہے خیال ڈاکٹر عارف علوی کا آئین کی بالدستی برقرار رکھنے کی ضرورت برزور صدر نے نگران وزیر اعظم انواراللہ کا کاکڑ کے بیان کو سراہا چینی کے اٹھانوے روپے سے دو سو روپے پر چھلانگ عوام کا شگر کارٹرل سمگلر اور نہل انظامیہ کی ٹرائنگل میں پھنس گئے لاہور، کوئٹا، فیصل آباد، پشاور میں چینی کی ڈبل سینچری کراچی میں چینی ایک سو چوراسی روپے فی کلو دستیاب پی ڈی ایم حکومت نے ڈھائی لاک ٹن چینی برامت کرنے کی اجازت دی چینی کی دڑا دھڑ برامت اور سمگلنگ نے قیمت کو بڑھا دیا نگران حکومت ایک اشاریہ چار ملین ٹن سرپلس چینی کے سٹاک سے لا علم رہی چینی کی قیلت دور کرنے کے لیے اب مہنگی چینی درامت کرنا پڑی گی چینی بہران کا ذیبہ دار کھون سابق حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی روایتی نورہ کشتی ملبہ ایک دوسرے پر ڈال کر جان چھوڑا لی ایسے نقبال نے چینی برامت کرنے کی ذیمہ داری نوی قمر پر ڈال دی کہتے ہیں چینی برامت کرنے کی اجازت نوی قمر کی وزارت تجارتیں دی پیپلس پارٹی سابق حکومت میں اتحادی تھی ساری ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی سمگلنگ، کارٹلائزیشن اور مافیا کو توڑنے کی ضرورت ہے سابق وفاقی وزیر نوی قمر نے چینی برامت کی ذمہ داری نون لیگ پر ڈال دی چینی برامت کے اجازت شہباز شریف نے دی چینی برامت کرنے کا فیصلہ صرف ان کی وزارت کا نہیں تھا اس کی اجازت سابق وزیراعظم نے ای سی سی آئی اجراس میں دی نوید قمر نے چینی بہران پر خاموشی توڑ دی کہتے ہیں ملک میں اس وقت بھی چینی کا اسلاق نومبر تک کے لیے موجود ہے نگران حکومت کو چاہیے سمگلنگ روکے زخیر اندوزوں کے خلاف ایکشن لیں چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کین کمیشنر پنجاب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کین کمیشنر پنجاب عبد الروف کہتے ہیں چینی کے نقل حرکت روکنے کے لیے بنایا گیا پورٹر غیر فعل ہونے سے مونیٹرنگ ختم ہو گئی ہمیں بے اختیار کرنے سے چینی مہنگی ہوئی پنجاب میں چینی کی قلت نہیں سمگنے روکنے کے لیے سرحد علاقوں کی نگرانی سخت کر دی سیشن جج اٹک پرویز الہی کو جیل سے بازیاب کرائے لاہور رہائی کورٹ کا پرویز الہی کو آج عدالت میں پیش کرنے کا حکم عدالت عالیہ میں سابق وزرعالہ کو حب سے بیجا میں رکھنے کے خلاف درخواست کی سمات آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی سیکیورٹی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں پیش جسس امجر رفیق نے ریمارکس دیئے یہ کہنا کہ میں پرسنل ہوا ہوں افسوس کی بات ہے یا کسی کو جانور کہہ دیں تو ناراض ہو جاتا ہے شیر ایشیہ کب میں بھارت نے نیپال کو دس وکٹوں سے ہرا دیا نیپال نے پہلے کھیلتے ہوئے حریف ٹیم کو دو سو اکتیس رنگ کا حدف دیا پالی کھیلے سٹیڈیم میں ایک بار پھر باری سے بھیگ گیا باری سے متاثرہ میچ میں بھارت کو تیس اوور میں ایک سو پنتالیس رنگ کا حدف ملا بھارت نے حدف بغیر وکٹ گوائے حاصل کیا روحس شرما چوہتر اور شبنگول سرسر رنگ بنا کر نقابل شکست رہے موسیقی